اسلام علیکم اسلام سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگئے سٹوڈنٹس مطلعہ اسلام کلاس فور آج ہم نے باب نمبر تین کا سبق نمبر ایک پڑھنا ہے باب نمبر تین کا سبق نمبر ایک سفہ نمبر چالیس کھول لیں سٹوڈنٹس جیسے کہ میرے باب کا نام ہے اصوہ حسنہ اسوا کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اور حسنہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین تو بہترین طریقہ ہمارے لئے کس کی زندگی سب سے بہترین ہے یا بہترین طریقہ کس کا ہے اصوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسلام کی ہسٹری کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھیں گے سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے ہمارے سبق کا نام ہے وہ ہے نزولِ وحی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پورا واقعہ اس سبق میں ہمیں دیا گیا ہے جیسے کہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہو اور آپ اپنے بڑوں سے بھی سنتے آتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شروع سے ہی جو عرب کے قبائلی علاقوں کے زندگی تھے یا جو عرب کے لوگوں کے طرز زندگی تھا اس سے مختلف تھی وہ صادق اور امین کہلاتے تھے وہ ان میں کوئی برائی نہیں تھی وہ کسی کے ساتھ برا سلوک کبھی بھی نہیں کرتے تھے ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے عزت ختیجہ جنہا کے ساتھ انہوں نے چالیس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی عزت ختیجہ جنہا کی عمر چالیس سال تھی ساتھ نکاہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا کہ لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرتے تھے جب وہ لوگوں کو کسی برائی میں مختلع دیکھتے تھے تو وہ دل میں بہت پریشان ہوتے تھے ان کے لئے اور چونکہ ان پر نبوت کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا ان کی نبوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات پر غور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی خالق کے بارے میں غور کرنے کے لئے مکہ شہر سے تین کلومیٹر دور ایک غار غار حیرہ اس میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر مہت دنوں تک عبادت کیا کرتے تھے اب اس غار کا نام جبل نور ہے آغاز صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حیرہ میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ سکون ملا کرتے تھا ایک بر رمضان کا مہینہ تھا اور آغاز صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی تو آغاز صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آیا واقعہ پڑھ لیتے ہیں جبرائیل رمضان کا مہینہ تھا اور آغاز صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال تھی آغاز صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے فرشتے عزت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے انہوں نے کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا یہ سن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا یعنی کہ جیسے ہم کسی کو زور سے حق کرتے ہیں جب پھر آتا ہوں اس طرح سے اور کہا پڑھئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا تیسی طور جب عزت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھئے یعنی کہ تین دمبار ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو زور سے لگایا یعنی کہ حق کیا جب پھی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا فرمایا کیا پڑھوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات کی آیات پیش کی سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات کیا ہیں اکرا بسمی ربکل لزی خلق اکرا اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا حلق الانسانہ من الگ انسان کو جمع وے خون سے پیدا کیا اکرا و ربکل اکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے اکرم اللزی علم بالکلم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا علم الانسانہ معلم یعلم انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا سورہ الگ بچوں کلا ہمارے قرآن مجید میں تیسے سپارے کی سورت ہے اور یہ پہلی وحی ہے جہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے نزول وحی کا آغاز ہوتا ہے پھر وہ اس طرح سے یہ سلسلہ آخر کر چلتا رہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی دور سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی تھے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم و تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی یعنی کہ اس صورت سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تب سے ہی اس کو علم سکھا دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ امی تھے یعنی کہ انپڑھ تھے لکھنا پڑھنا بلکل نہیں جانتے تھے جب حضرت جبرائیل نے کہا کہ پڑھئے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے تو کیا کیا جب انہوں نے اپنے مجھ کو حق کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی کے ساتھ ان کے دل میں وہ چیز آگئی اور انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ الفاظ دور آئے اور پھر ہوتا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم جب وہ ہی لے کر آتے تھے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ ساتھ یاد ہوتی رہتی تھے اور اس طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کی تربیت کی ایک بڑی زمداری ڈال دی ان کے ان پہ نبوت کا اعلان ہو گیا کلاس 3 میں بھی اب یہ پڑھ چکے ہیں کہ عزت قتیجہ جترانہا پہلی عورت تھیں جو ایمان لائیں اور وہی پہلی عورت تھیں جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غارہ حیرہ کی جواقعہ ہوا پہلا اس کے بارے میں تسلی دی تھی اس ذمہ داری اور اللہ کے کلام کی حیبت حیبت ہوتا ہے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک کانپنے لگا ظاہر ہے ایک عام چیز ہمارے سامنے آج ہے تو ہم کتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ تو ایک اللہ کے فرشتے تھے اور اتنی بڑی بات تو اس پر ہوتا کبھی ان کو تاری ہوگی اور پھر وہ خوف خدا رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں گھرد شیف لائے حضرت ختیجہ علیہ وسلم فوراں گھرد شیف لائے خوار خیرہ کا واقعہ سنایا حضرت ختیجہ علیہ وسلم فوراں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کو تسلی دیتے ہوئے کا یہ الفاظ آپ نے کلاس 3 میں پڑھیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کو بے یارم ادرگار نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ہمیشہ سچ بولتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ سے نیک سلوک کرتے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں عرب میں ہمارا بینک سسٹم ہے تو بینک سسٹم نہیں تھا تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے اپنی قیمتی چیزیں رکھوایا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو رکھتے تھے ویسے ہی واپس لوٹا دیا کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی کسی کی امانت میں سے ذرا برابر بھی حصہ نہیں لیا غریبوں کی مدد کرتے ہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا کہنے کا کیا مطلب کہ جب بھی آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنخواہ نہیں چھوڑے گا وہ تو نبی تھے اور اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے برگزیدہ نبی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کبھی تنخواہ نہیں چھوڑنا تھا لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم بھی اپنے اخلاق کو بہتر کریں دوسروں کے لئے اپنے اندر درد رکھیں دوسروں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کرے گا پھر عزت غتیجہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچہ زاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورکہ بن نوفل تورات اور انجیل تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ناظر ہوئی انجیل عزت عیسیٰ علیہ السلام پہ ناظر ہوئی اس کی بہت بڑے ماہر تھے یعنی کہ وہ ان کا علم جانتے تھے جیسے ہمارے علماء کرام میں قرآن کو ترجمہ و تفسیر اور اس کی پوری ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں اور ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ان سے رجوع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ذریعہ بات ہے قرآن تو تھا نہیں تو تورات اور انجیل تھی تورات اور انجیل کا علم کچھ لوگوں کے پاس تھا کیونکہ لوگوں نے اس میں بہت زیادہ رتو بدل کر دیا تھا تو کچھ جو لوگ تھے جو موسیٰ اور عزتیسہ کے دین پہ قائم تھے اور انہیں اس علم کو یاد رکھا ہوا تھا اور اس کا علم مکمل حاصل کیا تو ان میں ایک ورکہ بن نوفل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکارہ حیرہ کا واقعہ سن کر انہوں نے کہا ورکہ بن نوفل کے یہ الفاظ ہیں یہ تو وہی ناموس علیہ السلام کے پاس آتا تھا ایک کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکال دیں گے یعنی کہ ورکہ بن نوفل کو اس بارے میں مکمل پتا تھا کہ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تنگ کریں گے اتنی تکلیف دیں گے نبوت کے بعد کہ آخر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑے گا اللہ کی حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورکہ نے کہا ہاں پہلے زمانے کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا یعنی کہ انہوں نے پوری ہسٹری بتا دی کہ حضرت تیسہ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت صالح کی قوم نے حضرت شویب کی قوم نے یعنی کہ مختلف انبیاء کے بارے میں انہوں نے پورا بتا دیا کہ کس قوم نے کس قوم کے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا حضرت گیا اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ شاید میں اس وقت تک زندہ نہ رہ سکوں وہ کافی بہت زور بھی تھے مگر تھوڑے ہی دن گزے تھے کہ ورکہ کا انتقال ہو گیا سٹوڈنٹس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور اس کے بعد پھر وحی کا آغاز ہو گیا اور آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آہستہ آہستہ یہ خوف نکلتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورا مدسر میں کہا کہ ایک امبلوڑ کے سو جانے والے ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل سے نکالا اور انہوں نے پھر اسلام کی تبلیغ کو اشاد کا کام شروع کر دیا اس کی تفہیم دیکھ لیں غارِ حیرہ ڈیش کے قریب ایک پہاڑ میں ہے مکہ کے قریب ایک پہاڑ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں ڈیش کے لیے جاتے تھے عبادت کے لیے جیسے ابراہیم علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی زندگی پر غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے کی کوشش کی تھی ان کی ذات کو کھوجنے کی کوشش کی تھی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور و فکر کے لیے غارِ حیرہ میں جاتے تھے غارِ حیرہ کو اب جبلِ نور کہا جاتا ہے نبوت کا آغاز ڈیش سے ہوا سورة تلالک کی پہلی پانچ آیات سے یہ سورت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تیسویں پارے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ اللہ کا پیغام ڈیش لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتیں جو نبیوں پر اللہ کی وحی لے کر آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے وقت سب سے پہلے حضرت ختیجہ حضرت اللہ عنہ کو بتایا نبوت کے مطلب یعنی کہ وہ ان کے قریب تھی ان کی بیوی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے آکے انہی سے سارا واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ڈیش کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ڈال دی گئی امت پہلی وحی لے کر آئے کون حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی کی آمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامپنے لگے پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلی وحی آئی غارِ حیرہ میں پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی چالیس سال یہاں پہ آپ یہ بھی جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی وحی نازل ہوتی تھی ان کے جسم میں کپ کپی تاری ہو جائے کرتی تھی وہ پسینے سے شرابور ہو جائے کرتے تھے اور اس کے بعد فرشت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کو عطالعہ کی وحی کے بارے میں بتایا کرتے تھے سروری صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے اس کی ریڈیں سبق کے بارے میں پڑھا ہے اور تفہیم کی ہے انشاءاللہ کل ہم اس کے ذہنی ازمائش اور جائزے کے سوال کے جواب کوپی پہ کریں گے اوکے سٹوڈنٹس ٹیک کیر اللہ حافظ ویشوال دی بیسٹ